بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوارز ٹراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کی اپیسوڈ سیونٹین کی سٹوری سلائٹلی پروسیڈ کرتی ہوئی دکھائی دی جس میں صرف تین امپورٹنٹ سین ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ ہیپن ہوئے پہلا سین شبو اور مامانی کا تھا دوسرا سین سپمان اور مہرین کی ملاقات اور تیسرا سین سپمہرین اور اسفد کے درمیان ہوا مہرین کی خالہ مہرین کو مجبور کر کے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہیں جبکہ وہ سارا ٹائم گھبرائی ہوئی رہتی ہے اور یہ گھبراہت بہت انریالیسٹک قسم کی تھی کہ اسے اسفد سے ڈر لگ رہا ہے کہ اسفد کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ اس کی اجازت یہ کیسے پاسیبل ہے کہ اتنا لبرل بندہ کسی ایجوکیٹر لڑکی کو قید کر کے گھر میں رکھے یہ بہت اللوجیکل بیہیوئر تھا جو ڈراما میں دیکھنے کے لیے آیا اور مہرین کا ڈرنا بھی اور گھبراہت بھی بہت عجیب لگ رہا تھا برحل اسفد خود تو لنچ پر لڑکیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں اچانک اتفاق سے سفان اور مہرین کی ملاقات ہو جاتی ہے جبکہ اسفد کو یہ ایک پری پلان ملاقات لگتی ہے اور وہ مہرین پر برس پڑتا ہے کہ تم جان بوجھ کر اس طرح پلان کر کر گئی ہو اور جتنے سوٹ وہ شاپنگ کر کر لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے خالہ کے ساتھ وہ اس سے زبردستی ملازمہ کو دلوا دیتا ہے مہرین کی والدہ جو مہرین کو ملنے آئی ہوتی ہیں ان کو سخت بیزت کر کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے یہاں مہرین کی والدہ کی کوئی سمجھ نہیں آتی وہ ہر وقت بھیگی بلی بنی رہتی ہیں اور کسی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی اور من من صرف اپنی بہن کے سامنے کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے بعد تمہارے سپرد کی ہوتی میری بیٹی یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اگر وہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں بول سکتی اپنے بھائی کے سامنے نہیں بول سکتی ایون نانی کے سامنے نہیں بول سکتی تو اٹلیس داماد کو تو سمجھا سکتی ہیں اسے فور فرنٹ پر آ کر اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور داماد سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کیسا سلوک میری بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو میں نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کی ہے اسے بیچا نہیں ہے مہرین کی والدہ کا ایٹی ٹیوٹ پوری ڈراما سیریل میں سمجھ سے باہر ہے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک جنگ ٹین ایج لڑکی سمجھتی ہے گھر کی ملازمہ بھی مہرین کی والدہ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ جہاں کتنا برا سلوک ہو رہا ہے لیکن یہ خاتون تو صرف اپنی بیستی برداشت نہیں کرتی اور پاؤں پر ٹکتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں مہرین کو یہاں یہ لگتا ہے کہ پہلے وہ شادی کر کے نانی کے گھر سے مہرین کو نانی کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اب مہرین کی شادی اسفت سے کر کے وہ مہرین کو اسفت کے حوالے کر کے چلی گئی ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نانی کے گھر میں مہرین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا اور ایون ناؤ اسفت کے گھر میں اس کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے جب سپوان مہرین سے اچانک ملتا ہے تو اس کی فیزیکل کنڈیشن کو دیکھ کر بہت دل برداشتہ ہوتا ہے اور مہرین سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ مہرین جواب دیتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں جبکہ وہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک لگ تو نہیں رہی ہو یہاں سپوان کے فیشل ایکسپریشنز دیکھ کر اب بھی لگ رہا ہے کہ سپوان مہرین سے محبت کرتا ہے جبکہ مہرین کو سک شرمندگی ہو رہی ہو دیئے اپنی حالت پر کہ سپوان کو یہ سب پتا چل گیا کہ وہ اسفت کے ساتھ کس حال میں رہ رہی ہے اور کتنا ٹارچر برداشت کر رہی ہے یہاں جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سپوان اپنی شادی سے انکار کر دے گا مہرین کو اس حال میں دیکھ کر شاید وہ مہرین کے لیے دوبارہ بیٹھ جائے گا تاکہ مہرین اس کو ایک دفعہ دوبارہ رجیکٹ کر دے اسفت اپنی والدہ سے بھی بہت ناراض ہوتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ سپوان مہرین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حالانکہ سپوان تو کھڑا تھا لیکن اس شخص کی شکل اور اکل سے کچھ بھی بیعید نہیں ہے یہ ایک ماسوم لڑکی کو قاتل بنا سکتا ہے اس کو ٹارچر کر سکتا ہے اس کے ساتھ بے حد برا سلوک کر سکتا ہے تو یہ ایک کھڑے انسان کو مٹھا بھی سکتا ہے خیر اسفت مہرین سے ایک ایفی ڈیوٹ سگنیچر کروانے کے لیے لے کے آتا ہے اور مہرین سے بولتا ہے کہ اس پر سائن کرو جبکہ مہرین اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس پر کبھی بھی سائن نہیں کروں گی کیونکہ مہرین سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ڈائی وارس پیپرز ہیں اور وہ اسفت سے ڈائی وارس نہیں لینا جاتی کیونکہ وہ اس سے سخت محبت کرتی ہے یہاں اسفت جب مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم ان پیپرز پر سگنیچر کیوں نہیں کر رہی ہو کیا تم انہیں ڈائی وارس پیپرز سمجھ رہی ہو تو یہ ڈائی وارس پیپرز نہیں ہیں بائی داوے تم مجھ سے ڈائی وارس پیپرز پر سگنیچرز کیوں نہیں لے رہی اور خود بھی کیوں نہیں کر رہی اس پر مہرین اسفت کو بتاتی ہے کہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے اس وقت تو اس چیز کو بلکل نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ وہ جھوٹ پول رہی ہے لیکن اندر سے اس وقت بھی جانتا ہے کہ مہرین اس سے شدت سے محبت کرتی ہے مہرین عدالتی کاروائی کو پورا کرنے کے لیے اس ایفیڈیوٹ پر سگنیچر زبردستی بے بس ہو کر کر دیتی ہے لیکن سگنیچر کرتے ہی وہ ساتھ ہی اس وقت کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں اس چھوٹے حلف نامے پر سگنیچر صرف آپ کی وجہ سے کر رہی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا حلف نامہ اس لیے ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ مہرین ہی وہ بندہ تھی وہ انسان تھی جس نے مشل کو اس قدر آجز کر دیا کہ اٹلیس اس کو ایٹ دا اینڈ سوسائٹ کرنی پڑی یعنی اس کو مجبور کیا گیا مہرین کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے یعنی کہ اس کی فیزیکل کنڈیشن بھی منٹل کنڈیشن کی وجہ سے ڈیٹوری ایٹ ہو رہی ہے ڈاکٹر اسبت سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ان پر منٹل ٹورچر کیا ہے یا ان کو منٹل پریشر میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کو ہلوزی نیشنز ہو رہی ہیں ان کو اپنے والد نظر آ رہے ہیں مہرین کو لگتا ہے کہ اس کے والد اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں یعنی آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے اسبت مہرین کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ جنس جگہ پر مشل بیٹھ کر اس کے ساتھ انٹرنیٹ پر فون پر لیپ ٹاپ پر باتیں کیا کرتی تھی وہ اصل میں مشل کا نہیں بلکہ مہرین کا کمرہ تھا اور وہ پینٹنگز جو وہاں پر لگی ہوئی تھی وہ مشل نے نہیں بلکہ مہرین نے پینٹ کی تھی یہاں پر اس ریالائزیشن کا اصل میں اب کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ مہرین نے بھگتنا تھا وہ تو وہ بیچاری بھگت چکی ہے اور جس منٹل سٹیج پر اب وہ پہنچ چکی ہے اس ریالائزیشن کا یقینا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے مہرین کی خالہ ملازمہ کو مہرین کی شاپنگ والے سوٹ دیتے ہوئے خصوصاً سمجھاتی ہیں کہ اس گھر کی باتیں اس گھر کے راز کسی کو بھی نہیں بتانے اور وہ ملازمہ اتنی اچھی ہے اور دل سے یہ سب مان لیتی ہے کہ وہ سب کچھ وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی سوائے شبو کے اور شبو یہ سب کچھ جا کر بے حسن نانی کو بتا دیتی ہے مہرین کی نانی کہتی ہیں جو سلوک بھی مہرین کے ساتھ ہو رہا ہے مہرین وہی سلوک ڈیزرف کرتی ہے اور وہ اپنے بوئے کا کاٹ رہی ہے ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ اور سین جو تھا وہ ممانی اور شبو کے درمیان تھا ممانی بلکل پاگل اور باولی ہو چکی ہیں ان کی ذہنی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ہاں وہ ہر وقت یہ ضرور جاد رکھے ہوئے ہیں کہ قاتل مہرین ہے اور فانسی کا بھندہ ان کو اس کے گلے میں ضرور ڈالنا ہے یہاں وہ شبو کو بلا کر دھمکی دیتی ہیں کہ جو باتیں تم نے میرے شوہر کو بتائی ہیں کہ مہرین نے وہ گولیاں مکس نہیں کی تھی اور یہ خودکشی ہے اور مشل نے خود کی ہے وغیرہ وغیرہ خبردار یہ تم نے کسی اور کو بھی بتائی کیونکہ مجھے کسی ایک کو تو فانسی دلوانا ہے اگر مہرین فانسی سے بچ گئی تو بچو تم ہی پھسو گی یہاں شبو پہلے تو ڈر جائے گی لیکن اس کی ضمیر کی آواز اس کو جھنجوڑ کر رکھ دے گی اور وہ زیادہ ارسا خاموش نہیں رہ سکے گی لکش یہی رہا ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں شبو پہنچ جائے گی اسود کے پاس اور اس کو سارے راز بتا دے گی تو نیکس اپیسوڈ ہونے جا رہی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ مہاں پر پشتاوے شروع ہوں گے اسود کے دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہرین سفوان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لے گی یا سفوان کو پھر فیس کرنی پڑے گی ریجیکشن دوبارہ یا پھر مہرین اسود کو ہی اپنا جیون ساتھیس مانے رہے گی اور اسی کے ساتھ اسے ماف کر کے زندگی گزارے گی ویورز سب سے اچھی اور انٹرسٹنگ بات تو ہم شیئر کرنا ہی بھول گئے کہ مشل کا بھوت پوری اپیسوڈ میں کہیں بھی نہیں تھا اور فیوچر میں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھوت ہمیں دوبارہ بلکل بھی نظر نہ آئے اپیسوڈ کی ایک ایمپورٹن ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ مامو مامانی سے کہتے ہیں کہ تم مجھے کس گناہ میں دکیل رہی تھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجھ سے ایک گناہ کروانے چلی تھی یہاں اگر سوچا جائے تو پھانسی تو مامانی کو ہی ہونی چاہیے کیونکہ اگر مشل کی سوسائیڈ کا روٹ کاز ایونچولی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو مامانی ہی وہ بندہ ہیں جنہوں نے مشل کے ذہن میں بچپن سے اتنا زہر گھولا ہے اتنا زہر گھولا ہے کہ اس سے کسی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور ایٹ ڈا اینڈ اسے سوسائیڈ کرنا پڑی تو ایسی ماں کو ہی پھانسی ہونی چاہیے جیسا کہ وہ شبو کو کہتی ہیں کہ کسی ایک کو تو پھانسی ضرور ہونی چاہیے تو آئی ٹھنک نہ مہرین نہ شبو پھانسی ہونی چاہیے تو صرف مامانی کو اب تک کے لیے بس اتنا ہی سٹے ٹیون اور دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ